بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈئرز آج کیسے لیکچر میں ہم نسلس کریں گے کونٹیکسٹ فری گرہمر آپ لوگوں نے پہلے ایک کورس پڑھا ہوگا تھیوری آف آٹو میٹا ٹھیک ہے تو اس کے اندر آپ لوگوں نے یہ چیزیں جو ہے وہ کور کی ہوگی کہ کونٹیکس فری گرہمر کیا ہوتی ہے ریگرونک سپیشل کیا ہوتی ہے نیف اے ڈی اے فے یہ آپ لوگوں نے پہلے جو ہے وہ اس کورس کے اندر دسکس کی ہوں گے چیزیں تو اب ہم اس کو کمپائلر کنسٹرکشن میں کیوں پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر اس کا کیا رول ہے اس لیکچر میں جو ہے ہم اس چیز کو بھی کور کریں گے ویری سیپل ہے تو تھوڑا بہت اس کا کونسٹ میں آپ لوگوں کو دوں گا باقی باقی آپ لوگوں نے پہلے اس کو ڈسکس کیا اور آئی ہوپ کہ آپ اس کی آپ کو جو ہے اس کی اندرسٹینڈنگ ہو جائے ٹھیک ہے تو سب سے پہلی بات کہ ہم کونٹیکس کنسٹرکشن کے اندر ہم کیوں بڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ جیسے اس سے پہلے ہم جو ہے وہ بیسیکلی یہ پارٹ ہے ہمارا پارس ٹری کا ٹھیک ہے تو پارس ٹری کے اندر ہم چیزیں ڈسکس کر رہے تھے کہ کوئی بھی جب بھی ہمارا فرسٹ جو ہے وہ ٹوکن جنریٹ ہونے کے بعد پارس ٹری کے پاس چیزیں آتی ہے پھر اس کا جو ہے وہ اس کو چیک کرتا ہے سنٹیکٹیکلی گریمہ کے لحاظ سے ٹھیک ہے تو گریمہ کے لحاظ سے اس کے جو ہیں وہ سنٹیکس صحیح ہے یا نہیں صحیح ٹھیک ہے یہ ہمارا پارس ٹی اس چیز کو چیک کر رہے کے اس کے پاس ٹری جنریٹ کرتا ہے تو یہاں پر بیسیکلی جو کونسپٹ ہے کونٹیکسٹ فری گریمہ یہ بیسیکلی یہاں پر ہم رولز کو ڈیفائن کرتے ہیں کسی بھی گریمہ کے کسی بھی language کی ٹھیک ہے تو rules کو کیسے جو ہے وہ define کیا جاتا ہے کس طرح rules کو جو ہے پھر آگے use کیا جاتا ہے basically context free grammar اسی لیے use ہوتی ہے تو اسی لیے ہم اس کو compiler construction پہ جو ہے وہ discuss کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو start کرتے ہیں context free grammar کیا ہوتی ہے basically four points کے جو ہے وہ ہوتے ہیں s and d and p s کیا ہوتا ہے start symbol جہاں سے بھی ہم start کر رہے ہیں اپنی grammar کو اس کے بعد n کہا ہے ہمارے پاس no terminal ٹھیک ہے t ہمارے پاس terminal ہے p ہمارے پاس production rules ہے no terminal no terminal مطلب ایسے کچھ variables جس کو مزید جو ہے وہ ہم expand کر سکے اس کو no terminal کہتے ہیں کہ مطلب یہ terminate نہیں ہو رہا ابھی چال رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد terminate ہوتا ہے کہ جس کو مزید ہم expand نہیں کر سکتے اس کو terminal کہتے ہیں اس کے بعد production rule production rule it means ڈائرڈ کے ڈیفرنٹ ایک grammar کے اندر جہاں رولز کو ڈیفائن کرتے ہیں اس کو production rule کہتے ہیں یہ کیسے چیزیں ہوتی یہ کیسے مطلب کون سے ڈانٹرمین ہوتے ہیں کون سے terminal ہوتے ہیں start symbol کا ہوتا ہے next example ہمارے پاس ہوگی وہاں سے ہمیں اس کے مزید understanding ہو جائے گی تو why not the regular expression ہاں جی یہاں پر ایک بہت important question ہے کہ ہم regular expression کو کیوں کسی بھی لینگویج کو ایکسپریس کرنے کا لیکن اس میں کچھ ریزرز ہیں کچھ لیمیٹیشنز ہیں اس وجہ سے ہم regular expression کو جو ہے وہ language show کرنے کے لیے use نہیں کر رہے وہ کہ یہاں پر آپ کو نظر رہی ہو کہ regular languages do not have enough power to express syntax of the programming language ٹھیک ہے مطلب regular expression سے کبھی بھی آپ نے یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کسی بھی language کے syntax کا ٹھیک ہے تو اس لیے language کے syntax کا briefly explain کرنے کے لیے یہ جاننے کے لیے ہم جو ہے وہ اس کی context free grammar کو use کرتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہمارا جو motive ہے اس topic کو theory of phenomena کو use کرنے کا وہ یہ ہی ہے کہ کسی بھی language کے syntax کو use کرنا syntax کیسے جو ہے وہ write کی جاتے ہیں syntax جو ہے وہ کون سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ part ہے یہ ہمارے پاس ہے جو compiler construction کے parse tree کا part ہے تو اس کے انداز syntax کو چیک کیا جاتا ہے تو اس لیے ہم اُن چیزوں کو use کر رہے ہیں تو آئی hope کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ ہم regular expression کو کیوں use کر رہے ہیں کیوں اور context free grammar کو کیوں use کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد کچھ لیمیٹیشنز ہے ریگورک سپیشنز کی کہ فنائٹ آٹومیٹا cannot remember the number of time it has visited a particular state ٹھیک ہے جی کہ فنائٹ آٹومیٹا کبھی بھی یہ remember نہیں کر سکتا کہ ایک node کو ہم نے کتنی time visit کی ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے تھوڑا سا اس کے اندر لیمیٹیشنز بھی ہے تو اگزیمپل ہے cfg کی ہمارے پاس ٹھیک ہے context free grammar اگزیمپل ہے ہمارے پاس context free grammar کی جہاں پر آپ کو مزید سمجھ آ جائے گی context free grammar syntax is specified with the cfg اگزیمپل آپ جو ہے وہ دیکھ رہے ہوگے sheep noise and bb ba ٹھیک ہے یہ جو pipe sign ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ two rules ہے اس کے اندر ٹھیک ہے pipe sign یہاں پہ کیا نہیں node کر رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ pipe sign ڈیل کا مطلب ہے k r ایک یہ rule ہے ایک ہمارے پاس یہ rule ہے sheep noise belongs to sheep noise b a add b a a ڈیل کا مطلب ہے ڈیل کا مطلب ہے ڈیل کا مطلب ہے